خبر سب سے پہلے اگاہ کر کے تیاری بھی شروع کر دی گئی ہے تو تبدیلی حکومت میں تبدیلی آئی ہے وزیراعظم عمران خان نے وفاقی کابینہ میں رد و بدل کرتے ہو معاون خصوصی شہزاد اکبر کو مشیر داخلہ کا قلم دان دے دیا جبکہ ملک امین اسلم کو مشیر موسمیاتی تبدیلی بنا دیا گیا اور ان کا عہدہ وفاقی وزیر کے برابر ہوگا وزیراعظم عمران خان نے شہزاد اکبر اور ملک امین اسلم سے رابطہ کر کے انہیں تبدیلیوں سے متعلق اعتماد ملیا اور نئی ذیمہ داریوں سے متعلق آگاہ کر کے تیاری شروع کر دی گئی اسی طرح براول بوٹر زرداری کا نیاب کو بند کرنے کا متعلقہ سامنے آیا ہے وہ کہتے ہیں نیاب غیر آئینی اور غیر قانونی ادارہ ہے چیئمن نیاب استیفہ دیں اور گھر جائیں نیاب کو صرف آپوزیشن کے لیے ہی استعمال کیا جا رہا ہے چیئمن پیپس پارٹی نے پنجاب کی ٹیم کو نا اہل اور نا لائک قرار دے دیا کہا شہباز شریک کی صحت پر سیاست نہیں کرنی چاہیے نہور میں میڈیا ٹاک کرتے ہوئے چیئمن پیپس پارٹی نے پنجاب کی ٹیم کو نا اہل اور نا لائک قرار دے دیا کرپشن فری پاکستان بنانا تھا تو کیا آج پاکستان کرپشن فری ہے پنجاب کو جادو اور کرپشن پر چلتا ہے لیکن اگر وہ خود مان رہے ہیں کہ پنجاب میں کرپشن ہو رہا ہے تو اس کرپشن کے پیچھے کون مائنس ون کی بات ہے تو پاکستان پیپس پارٹی کبھی بھی کبھی بھی اس کا نا حمایت کرتی ہے نا کرے گی ہم نے کبھی اس ایشو کو نہیں چھیل رہا یہ خود وزیر آزم نے کہا نیشنل اسیمبلی فلو پہ کہ مائنس ون کی بات جو ہوا وہ وزیر آزم کی موں سے ہوا تو اس کو پکا ہوگا مائنس ون تو آپوزیشن کی طرف صرف نہیں ہوتا ہے اگر ان کا آلائز ان سے ہٹ چاہتا ہے تو مائنس وہ خود ہو گیا سینٹر رضا ربانی نے بھی احتساب کا نیا قانون لانے کا مطالبہ کر دیا سپریم کورٹ فیصلے کے بعد پالیمان نے کردار ادا نہ کیا تو تاریخ کے مجرم ہوں گے ایک نئے فیردل اکاؤنٹ ویلٹی کاؤنٹ قانون کی ضرورت ہے سب کے لیے یقصہ قانون بنایا جائے ایک قانون اور ایک طریقہ کار سب کے لیے ہونا چاہیے سینٹر رضا ربانی کا کہنا تھا کہ دیگر عدالتوں کو زمانت کے کیسز میں اس فیصلے پر عمل کرنا ہوگا سینٹر نے سستے انصاف کے لیے سفارشات دیں لیکن عمل درامت نہیں ہوا رضا ربانی نے تجویز دی کہ پالیمان کو سپریم کورٹ کے فیصلے کو مدد نظر رکھتے ہوئے نئے احتساب قانون کا تائین کرنا ہوگا ایک نئے فیردل اکاؤنٹ بیلٹی اکاؤنٹ کی ضرورت ہے سب کے لیے یقصہ قانون بنایا جائے ایک قانون اور ایک طریقہ کار سب کے لیے ہونا چاہیے انہوں نے مزید کہا کوئی مقدس گائے نہیں ہونی چاہیے دونوں ایوان کی یا پالیمانی کمیٹی بنائی جائے کمیٹی کی تشکیل کر کے ٹائم فریم کے اندر نیا احتساب کا قانون لانا پڑے گا حکومتی وزراء بھی میدان میں آگئے مراد سعید کہتے ہیں چوروں سے نجات قوم کا مقدر ہے اور عمران خان اس کا وسیلہ ہے عمران خان نے رائونڈ اور سندھ کے چوروں سے بیعک وقت قوم کی جان چھڑائی وفاقی وزیر تلال سینیٹر شبلی فراز بھی کہتے ہیں بلاول کی ناب بند کرو کی پکار کا مطلب ہے انہیں عوام کو لوٹنے سے کوئی نہ پوچھے اور نہ ہی کوئی روکے بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس پر رد عمل دیتے ہوئے وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید نے کہا یہ چوروں سے نجات قوم کا مقدر ہے عمران خان وسیلہ ہیں ففاقی وزیر مراد سعید نے مزید کہا کہ عمران خان نے رائونڈ اور سندھ کے چوروں سے بیعک وقت قوم کی جان چھڑائی پرچی چیمن کی پیس کانفرنس کے بعد بلی تھیلے سے بہار آ چکی ہے انہوں نے کہا کہ فرزند زرداری نے واضح کر دیا کہ احتساب سے بچنے کے لیے نعرہ لگانے کی تیاریاں کر رہے ہیں نیب یا قانون پر نہیں انہیں چوری اور ڈاکہ زنی کے بارے میں سوالات پر اعتراض ہیں فیاض الحسن جہان نے کہا ہے کہ شہباز شریف اور بلاول ایک دوسرے پر اعتماد کرنے سے گریزہ ہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ ایک نہیں ہو سکتے پیشکوئیاں سچ ثابت ہونے پر آپوزیشن مجھے سیاسی ولی تسلیم کر لے مزیر اطلاع پنجاب فیاض الحسن جہان نے اپنے بیان میں کہا حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک چلانے اور پانی سے پکوڑے تلنے میں زمین آسمان کا فرق ہے تحریک اعلان سے پہلے ہی آپوزیشن کی صفوں میں انتشار حسرت ہے مجھے ان غنچوں پر جو بن کھلے مرچا گئے مصداق ہے فیاض الحسن جہان کا کہنا تھا کہ پنجاب کابینہ کے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی قیادت پر مکمل اعتماد کے بعد بزدار حکومت مضبوط تر ہے عثمان خان بزدار پر اعتماد کی وجہ ان کی انتظامی صلاحیتیں اور بہترین کارکرتگی ہے ایک اہم فیصلہ سامنے آیا ہے پنجاب حکومت نے عید کے بعد ریسٹورنس اور سپٹمبر کے پہلے ہفتے شادی ہالز ایس او پی کے ساتھ کھولنے کا فیصلہ کر لیا ہے وزیر سنت پنجاب میہ اسلام اقبال کا کہنا تھا عید کے بعد ریسٹورنس کھولے جا رہے ہیں عید تک ایس او پیز بنا کر وفاقی حکومت کو بھیجوائے جائیں گے انہوں نے کہا کرونا کیسز جیسے جیسے نیچے آئیں گے ویسے ویسے سیکٹرز کھولے جائیں گے شادی ہالز مالکان سے میٹنگ میں یکم سپٹمبر کو کھولنے پر اتفاق ہوا تھا شادی ہالز سپٹمبر کے پہلے ہفتے میں ایس او پیز کے ساتھ کھولنے کی اجازت دیں گے پنجاب حکومت تنہا نہیں وفاق اور دیگر صوبوں کو ساتھ ملا کر ہی فیصلے کرتی ہے حکومت نے کلبوشن یادیو کی سزا کے خلاف اپیل کے معاملے پر اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے حکومت نے اس ادا کی ہے کہ اپیل دائر کرنے کے لیے عدالت آلیہ بھارتی جاسوس کے لیے قانون نمائندہ مقرر کرے یہ ریپورٹ اسی بارے میں حکومت نے کلبوشن یادیو کی سزا کے خلاف اپیل کے معاملے پر اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا حکومت نے اس ادا کی ہے کہ اپیل دائر کرنے کے لیے عدالت آلیہ بھارتی جاسوس کے لیے قانونی نمائندہ مقرر کرے موقف میں کہا گیا کہ عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کی روشنی میں حکومت پاکستان نے 20 مئی کو آرڈینس جاری کیا جس میں کلبوشن یادیو کی سزا کے خلاف اپیل کے لیے تین آپشن رکھے گئے کلبوشن کی جانب سے اپیل سے انکار اور بھارت کی جانب سے گوریس کے بعد قانونی نمائندے کے ذریعے اپیل دائر کرنے کا آپشن بچا درخواست میں کہا گیا کہ کلبوشن یادیو بھارت کی معاملت کے بغیر پاکستان میں وقیل مقرر نہیں کر سکتا عدالت کلبوشن یادیو کے لیے قانونی نمائندہ مقرر کرے تاکہ عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل درامت ہو سکے درخواست میں وفاہ کو بزریہ سکٹری دفاع اور جج ایڈوکیٹ جنرل کے ذریعے جی ایش کیو کو فوریق بنایا گیا ہے سپریم کورٹ نے سوشل میڈیا اور یوٹیوب پر قابل اعتراض مواحد کا نوٹس لے لیا عدالت نے پاکستان میں یوٹیوب بند کرنے کا اندیا دے دیا یہ ریپورٹ دیکھئے سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران جسٹس قاضی امین نے ریمارکس دیئے ہمیں ازادی زہار رائے سے کوئی مسئلہ نہیں عوام کے پیسے سے تنخواہ لیتے ہیں ہماری کارکردگی اور فیصلوں پر عوام کو بات کرنے کا حق ہے نجی زندگی کا حق بھی ہمیں آئین دیتا ہے کیا ایف آئیے اور پی ٹی اے نے دیکھا یوٹیوب پر کیا ہو رہا ہے جسٹس قاضی امین نے کہا ہم تحمل کا مظہرہ کر رہی ہیں آخر اس کا اختتام تو ہونا ہے یوٹیوب اور سوشل میڈیا پر ہمارے خاندان کو بخشا نہیں جاتا کوئی یوٹیوب پر چاچا تو کوئی ماما بن کر بیٹھ جاتا ہے ججسٹس کو شرمندہ کیا جاتا ہے کل ہم نے فیصلہ دیا اور وہ یوٹیوب پر شروع ہو گیا آرمی، عدلیہ اور حکومت کے خلاف لوگوں کو اکسایا جاتا ہے پی ٹی اے حکام نے عدالت کو بتایا کہ انفرادی مواد کو ہٹا نہیں سکتے صرف رپورٹ کر سکتے ہیں جسٹس مشیر عالم نے ریمارکس کیے کئی ممالک میں یوٹیوب بند ہے امریکہ اور یورپی یونین کے خلاف مواد یوٹیوب پر ڈال کر دکھائیں جسٹس قاضی امین نے کہا ایسے جرم کے مرتقب کتنے لوگوں کے خلاف کاروائی ہوئی کئی ممالک میں سوشل میڈیا کو مقامی قوانین کے تحت کنٹرول کیا جاتا ہے سپریم کورٹ نے وزارت خادشہ اور اٹانی جنرل کو نوٹس جاری کر دیا مزیری آزم کی زیر اس حدارت گیس کی شعبے سے مطالق اجلاس امران خان کہتے ہیں گیس کی شعبے میں گھرے لو اور سنتی شعبے کی ضروریات بڑھ رہی ہیں گیس شعبے سے مطالق حقائق مشترکہ مفادات کانسل کے سامنے رکھے جائیں گیس شعبے کے نامور ماہرین سے مشاورت کا عمل شروع کیا جائے وزیری آزم کی زیر اس حدارت گیس کے شعبے سے مطالق اجلاس ہوا جس میں ملک میں گیس کی طلب و رسد گیس انفرسٹرکچر میں درپیش مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا معاونے خصوصی ندیم بابر نے ملکی سطح پر گیس پیداوار طلب و رسد پر بریفنگ دی وزیری آزم عمران خان کا کہنا تھا کہ گیس کے شعبے میں گھریدو اور سنتی شعبے کی ضروریات بڑھ رہی ہیں مقامی طور پر گیس کے محدود زخائر فوری جامعی منصوبہ بندی کی ضرورت ہے وزیری آزم نے کہا کہ گیس معاملات کا تعلق کسی ایک صوبے سے نہیں بلکہ پورے ملک سے ہے گیس معاملات پر باہمی مشاورت سے مستقبل کے لاحے عمل کی ضرورت ہے وزیری آزم پاکستان کا مزید کہنا تھا کہ گیس شعبے سے مطالق حقائق مشترکہ مفادات کانسل کے سامنے رکھے جائیں گیس شعبے کے نامور ماہرین سے مشاورت کا عمل شروع کر دیا جائے وزیری آزم عمران خان نے بنگلہ دیشی حمد سب شیخ حسینہ واجد کو ٹیلی فون کیا اور بنگلہ دیش میں کرونا کے باعث قیمتی جانوں کے زیاہ پر دکھ کا اظہار کیا ٹیلی فون ایک رابطے میں وزیری آزم عمران خان نے کرونا کی روک تھام کے لیے بنگلہ دیشی قیادت کی تعریف کی دونوں رہنماؤں نے کرونا کی جالن سے نمٹنے کے لیے کیے گئے اقتماع پر تبادہ خیال کیا وزیری آزم نے بنگلہ دیشی ہم منصف کو انسانی جانے بچانے کے لیے پاکستانی حکومت کے اقتماعات سے بھی اگاہ کیا وزیری آزم نے ترقی پذیر ممالک کے لیے کرزوں سے ریلیف کے لیے بھی عالمی مہم سے اگاہ کیا دو طرفہ رابطے میں وزیری آزم عمران خان نے بنگلہ دیش میں حالیہ سیلاب کی وجہ سے ہونے والے مالی اور جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے قدرتی افعاد سے متاثر افراد کی جلد ہی صحتیابی کے لیے دعا بھی کی وزیری آزم عمران خان نے مزید کہا کہ پاکستان باہمی اعتماد احترام اور خودمختاری مساوات کی بنیاد پر بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات کو گہرہ کرنے کے لیے پورا عظم ہے وزیری آزم نے بنگلہ دیشی ہم منصب کو پاکستان آنے کی دعوت دی ایت سے قبل شہر بھر میں وارڈنز بے جا چالان کرنے لگے ہیں شہریوں نے شکایت کے امبار لگا دیئے دیکھئے نمائندہ ٹی وی ٹوڈے شہرات نسار کی ریپورٹ کسی بھی دن دہار پر اور خاص طور پر عید کے موقع پر شہریوں میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ وارڈنز کی طرف سے جو ہے وہ بیجا چلان کیے جاتے ہیں اس میں کیا حقیقت ہیں اس حوالے سے ہم آپ کو آج دکھائیں گے کسی بھی دن دہار اور حسوس انید کے موقع پر وارڈنز کی طرف سے بیجا چلانوں کی شکایت پر حقیقت جاننے کے لیے ٹی وی ٹوڈے نے ایک سروے کیا اس میں شہریوں وارڈنز اور چیف ٹرافک آفیسس بھی بات کی گئی شہریوں نے کہا کہ معمولی اور اچانک ہو جانے والی غلطی پر وارننگ دے کر چھوڑ دینا چاہیے کال آئی دی گھر سے ایمرجنسی کے لیے اس لیے وہ سن رہا تھا تو اس لیے ایک سیکنڈ کے لیے صرف اتار رہی ہے اب ویسے سن نہیں تھا سکتا انہوں نے کام تھا تو اس لیے منہ اتار کے رکھے ابھی پہنے لگا تھا تو انہوں نے روک لیا سر وارڈنز کا کہنا ہے کہ چلان صرف اسی کا کیا جاتا ہے جو قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے حمید کے موقع پر بھی ٹیوٹی کرتے ہیں تاکہ شہریوں کے لیے ٹرافک مسائل پیدا نہ ہو جب بھی کوئی وائلیشن ہوتی ہے اس پر چلان کیا جاتے ہیں اس سے عید کا یا کسی اور اور ایونٹ کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہمیشہ جب بھی چلان کیا جاتے ہیں وائلیشنز بھی کیا جاتے ہیں نہیں نہیں عید کے موقع کے اوپر تقریبا لیکسیشن ہی ہوتی ہے جو زیادہ کرتے ہیں نا پرابلمز کرتے ہیں ریش ڈرائوینگ کر دی یہاں کو ٹرک پلنگ کر دی وہ بھی شادہ و ناظر زیادہ نہیں اس حوالے سے ٹیف ٹرافک آفیسر کیپٹن ڈیٹائٹ سید خماد عابد نے بات کرتے ہوئے کہا کہ وارڈنز کی نہ صرف سڑکوں پر ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں بلکہ مویشی منیوں کے لیے بھی ان کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے تاکہ شہری جو ہیں وہ ٹرافک مسائل سے دوچار نہ ہوں اس دفعہ جیسا آپ کی نالج میں ہے کہ بارہ مویشی منیاں مختص کی گئی ہیں تو اس کے لیے ہم نے اس دفعہ پسٹے سال کے نسبت ہم نے آلموسٹ ڈبل ڈیپلائمنٹ کی ہے اور ہمارے کوئی فورٹی ایس ٹی ڈی ویوز ہیں اور تین سو چھبیس کے قریب ہمارے ٹرافک وارڈنز ہیں جو کے ڈیوٹیز پر معمور ہیں اس حوالے سے بات کرتے ہوئے چیف ٹرافک آفیسر نے یہ بھی کہا کہ کسی بھی وارڈن کو یہ نہیں کہا گیا کہ عید کے موقع پر شہینیوں کے بیجا چلان کیے جائیں بلکہ ان کو یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی معمولی غلطی کرتا بھی ہے تو اسے وارڈننگ دے کر چھوڑ دیا جائیں عید کے موقع پر بھی سڑکوں پر موجود وارڈنز کا کہنا ہے کہ ان کو کوئی بھی ایسا حکم نمہ جاری نہیں کیا گیا کہ بیجا چلان کیے جائیں چلان صرف اسی کا ہوتا ہے جو قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے کیمروین نبو بکر کے ساتھ شیراز نسار ٹی وی ٹوڈی لاہور غیر ملکی میڈیا خواف تاج پی لائن آف کنٹرول کے دورے کے لئے اسلامباد سے روانہ ہو گیا ہے یو این فوجی مبصر مشن ایل او سی کے پار کام نہیں کر سکتا پاکستان نے آزادانہ محول دیا بھارت نے اقوام متحدہ سیکیٹری جنرل انٹونیو گوٹریس کی اپیل کی دھجیاں اڑا دیں اقوام متحدہ سیکیٹری جنرل نے کرونا وبا کے پیش نظر عالمی سطح پر جنگ بندی کی اپیل گی مگر اس کے برعکس بھارتی فورسز شہری عبادی پر اشتیال انگیزیاں جاری رکھے ہوئے ہیں بھارت روانسہ لائن آف کنٹرول پر ایک ہزار سات سو چوالیس خلاف فرضیاں کر چکا ہے بھارتی فورسز کی ایل او سی پر پیدر پر اشتیال انگیزیوں میں چودہ معصوم شہری شہید جبکہ ایک سو پینتیس سخمی ہوئے شہدہ میں پانچ بچے پانچ خاتین چار مرد جبکہ زخمیوں میں چھتیس بچے اور چوالیس خواتین شامل ہیں اب آپ کو بتائیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں بھارت کی ہندو طوا سوچ اور جارہانہ پالیسز کے باعث پورے خطے کے امن و استحکام کو شدید خطرات لاحق ہیں بھارت افغانستان میں بھی قیام امن کی کابشوں کو ثبوت آج کرنا چاہتا ہے مختوم شاہ محمود قریشی کے زیر صدارت وزارت خارجہ میں خطے میں امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے علیہ سطح اجلاس ہوا جس میں مقبوضہ جمہو کشمیر میں جاری بھارتی جارہیت اور خطے میں امن و امان کی مجموعی صورتحال کے حوالے سے تفصیلی تبادہ خیال کیا گیا اس موقع پر اپنے خطاب میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ مقبوضہ جمہو کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف فرضیوں اور اپنی داخلی کمزوریوں پر پردہ ڈالنے کے لیے بھارت لائن آف کنٹرول پر عام شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے مختوم شاہ محمود قریشی کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کشی اور انسانی حقوق کی مسلسل خلاف فرضیوں کو اقوام متحدہ سمیت ہر عالمی اور علاقائی فورم پر اٹھاتے ہوئے اس کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے لارہا ہے مشیر خزانہ حافظ شیخ اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس نیا پاکستان ہاؤزنگ منصوبے کے لیے تین تیس ارب روپے سبسیڈی کی منظوری پاکستان آرمی کے لیے ڈیڑھ لاکھ میٹرک ٹرن گندم فراہمی کی بھی منظوری ذریعی شعبے کے لیے ایک ہاتھ پر پندرہ اشاریہ سات ارب روپے سبسیڈی دی جائے گی مشیر خزانہ حافظ شیخ کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا اجلاس میں متعدد منصوبوں کے لیے رقم کی منظوری دی گئی اجلاس کے دوران نیا پاکستان ہاؤزنگ منصوبے کے لیے تین تیس ارب روپے سبسیڈی کی منظوری بھی دی گئی اس سال چار اشاریہ ستتر ارب روپے خرچ کیے جائیں گے ارب روپے سبسیڈی کی فراہمی بھی منظور ہو گئی ہے ذرائع کے مطابق نیشنل کمانڈ آپریشن سینٹر اور سرکاری محکموں کے لیے نئے سسٹم ای سی سی سال دو ہزار بیس کے لیے تمہاکو کی کم از کم قیمت کی منظوری دی گئی ہے قیمت کی منظوری پرائس اینڈ گریڈ رویجن کمیٹی کی سفارش کی روشنی میں دی گئی ہے این ای سی کی تشریل پر وفاقی حکومت نے یوٹن لے لیا وفاقی حکومت نے مشیر خزانہ حفیظ شہ کو این ای سی سے نکال دیا جس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے قومی مالیاتی کمیشن کی تشریل کے خلاف نون لیگ کی درخواست تمٹا دی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب نے قومی مالیاتی کمیشن کی تشریل کے لیے خلاف نون لیگ کی درخواست پر سامات کی اس موقع پر اٹونی جنرل نے ان ای سی کی تشریل کا نیا نوٹیفکیشن اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیش کر دیا اس کے بعد قومی مالیاتی کمیشن کی تشریل کے خلاف نون لیگ کے انجینئر خورم دستگیر کی درخواست نمٹا دی گئی اٹونی جنرل خالید جاوید بیریشٹر محسن شاہ نواز رانجہ نے یہ کہا کہ ہمارا اعتراض تھا کہ ہم سے مشاورت کے بغیر مالیاتی کمیشن تشکیل دیا گیا ہماری یہ کامیابی ہے کہ حکومت کو ہم نے آئین کے تحت کام کرنے پر مجبور کر دیا وزیراعلا پنجاب عثمان خان بزدار سے وزیراعظم آفس میں عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے ملاقات میں صوبے سے متعلق امور سیاسی صورتحال اور گندم آٹے کی دستیابی کی تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے وانوان ملاقات میں صوبے کے انتظامی امور میں بہتری کے حوالے سے مختلف تجاویز پر بھی باتچیت ہوئی اور اس بارے میں وزیراعظم عمران خان نے عثمان بزدار کو حکمات بھی جاری کیے خاص طور پر پنجاب میں آٹے اور گندم کی قیمتوں میں استحقام لانے کے حوالے سے حکمات بھی جاری ہوئے اور کسی طور پر بھی صوبے میں گندم اور آٹے کا بہران پیدا نہیں ہونا چاہیے اور زخیرہ اندوز مافیا کے خلاف سخت کا روائی کی جائے کیونکہ وافر گندم موجود ہے جو بھی گندم زخیرہ کریں انہیں کسی صورت نہ چھوڑا جائے وزیراعظم نے کہا کہ انہوں نے مافیا اس پر ہاتھ ڈالا ہے اور عوام کی بہتری قلب اقدامات اٹھاتے رہیں گے پاکستان میں کرونا سے مزید 38 مریض انتقال کر گئے ہیں اموات کی تعداد 5677 ہو گئی مزید 1332 افراد میں وائرس کی تشخیص بھی ہوئی ہے جس سے مریضوں کی تعداد 2,666,427 ہو گئی 1,436 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے جبکہ 2,11,000 مریض سے ہتیاب بھی ہو چکے ہیں پاکستان میں کرونا نے 24 کھنٹوں میں مزید 38 مریضوں کی زندگیاں نگل لیں سندھ میں 2,041 پنجاب میں 2,095 خیبر پختونخواہ میں 1,053 بلوٹستان میں 135 گلگت بلتستان میں 45 آزاد کشمیر میں 47 اور اسلام آباد میں 161 مریض انتقال کر چکے 24 گھنٹوں میں مزید 1,013 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے پنجاب میں 90,191 سندھ میں 1,13,553 خیبر پختونخواہ میں 32,243 بلوٹستان میں 11,441 کلگت بلتستان میں 1,868 اسلام آباد 14,625 اور آزاد کشمیر میں 1,922 مریض ہو چکے دنیا بھر میں کرونا کے مریضوں کی تعداد 1,51,00 لاکھ تک جا پہنچی حالاکتوں کی تعداد 6,20,00 ہو گئی 91,15,000 مریض سے ہتیابی ہوئے ہیں موزی کرونا وائرس اب تک دنیا بھر میں 6,20,000 زندگیاں نگل چکا ہے امریکہ میں 1,44,95 برازیل میں 81,597 روس میں 12,58 بھارت میں 28,770 ٹرکی میں 5,526 ایران میں 14,634 افغانستان میں 1,186 اور سعودی رب میں 2,557 اب تک ہو چکی ہیں خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے بریک کے بعد حاضر ہیں آپ کو بتائیں سنہ وفاق سے خوشحال خان خٹک پولان میل اور مہینجو دڑو ٹرین بحال کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے صبائی وزیر ٹرانسپورٹ رویس شاہ کہتے ہیں شیخ رشید نے دو سال میں ٹرینوں کا برا حال کر دیا وفاق نے عوام کو ٹرین کی سستی سہولت سے بھی محروم کر دیا ہے شیخ رشید نے جان بوجھ کا لڑکانہ کی تین ٹرینیں بند کر دیں ٹرینے بند ہونے کا وزیراعظم نوٹیس لیں اور فوری بحالی کا حکم بھی جاری کریں عمران خان نے شیخ رشید کو ریلوے کا دیوالیا کرنے پر مشن پر لگا دیا ہے بہاول لگر میں پولیس نے کارروائی کرتے ہو منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا ہے ملزمان کے قبضے سے بھاری مقدار میں منشیات برامت کر لی گئی ایریشنل آئی جی پیٹرولنگ کیپٹن ریٹائیڈ زفر اقبال عوان اور ایس ایس پی پیٹرولنگ محمد شریف چودری کی ہدایت پر زلہ بھر میں منشیات فروشوں اور جرائم پشا افراد کے خلاف ٹریک ڈاؤن کامیابی کے ساتھ جاری ہے ڈی ایس پی مظہر احمد وٹو کی سربراہی میں پیٹرولنگ پولیس نے دوران ناکہ بندی کے ایک سو پچاسی بوتل ولایتی شراب برامت کر لی اور ملزم گرفتار جس کے خلاف منشیات ایک کے تحت تھانہ صدر بہاون لگر میں مقدمہ بھی درش کر لیا گیا کوٹلی آزاد کشمیر کا مہاجر خاندان کھلے آسمان تلے بیار و مددگار بارچ سے ستر سال پرانا گھر زمی بوس ہو گیا بچوں نے رات بغیر شد کے گزاری کوئی مدد کو نہ پہنچا آزاد کشمیر حکومت بھی امداد سے گریزہ ہے چت نہیں دے سکتے تو ہمیں واپس بھیج دیں متاثرہ خاندان کی دہائی ندیم چودری کی ریپورٹ ماضی کی شاندار سواری تانگا ترقی کرتے زمانے نقوش بھی مٹا دئیے نئی نسل تانگے کی سواری سے لائل بسوں ویگنوں اور آٹو رکشے نے کم خرش تانگا کو ختم ہی کر دیا ہے پتوکی سے دیکھتے ہیں شاہد جاوید چودری کی یہ ریپورٹ وقت وقت کا پیہ یہ تانگے بزاروں ٹک ٹک ٹاک ٹک ٹاک کا جنون ہاتھ میں سیگریٹ موہ سے دھوان اور سرکاری اسلحے کی نمائش پنجاب کے شیر جوانوں کی ٹک ٹاک پر بھرپور کار کر دگی بلوال کے اے ایس پیک اور کانسٹیبل کی بھارتی گنوں پایدہکاری نے سوشل میڈیا پر دھوان مچا دی سرگھوڈا پولیس کے شیر جوان بھی ٹک ٹاک کے شوکین نکلے قانون کے رکھوالے ہی قانون کو ہاتھ میں لینے لگے سوشل میڈیا پر جدید اصل ہے کی نمائش پابندی کے باوجود شیر جوانوں کا انڈین گانوں پر ایکٹنگ کی ویڈیوز آپریٹر اے ایس پی بلوال اور کانسٹیبل کی چک ٹاک ویڈیوز وائرل کنیز ہو کوئی یا کوئی شہزادی ہو جو عشق کرتا ہے کب خاندان دیکھتا ہے وردی میں ملبوس اہلکاروں نے سوشل میڈیا ایپ کے ذریعے اداکاری کے جلوے دکھائے جرائم پر کابو پانے میں ناکام سرگودہ پولیس کے اہلکار سوشل میڈیا پر دھوم مچانے لگے تھانے کے اندر اور تھانے کے باہر ٹک ٹاک ویڈیوز شوٹ ہونے لگیں جو دید اصل ہے کہ سرکاری گاڑی میں نمائش شیر جوانوں کے سوشل میڈیا ایپ ٹک ٹاک پر چرچے آج جی پنجاب کے حکامات کو ٹک ٹاک جنون نے ہوا میں اڑا دیا تمام ویڈیوز حالیہ دینوں میں بنائی گئیں ملی ایک جہتی کانسل پنجاب وستی کے صدر محمد جاوید کسوری کہتے ہیں تحریک انصاف کی حکومت نساب تعلیم رد و بدل کر کے ملکی احساس اور اخلاقی اقدار کے ساتھ ساتھ اسلامی تشخص کو پامال کرنا چاہتی ہے ملی ایک جہتی کانسل حکمرانوں کے کسی غیر ملکی ایجنڈے کو کامیاب نہیں ہونے دے گی ملی ایک جہتی کانسل پنجاب وستی کے صدر محمد جاوید کسور کا کہنا تھا کہ موجودہ حکمران ہر محاس پر بری طرح ناکام ہو چکے ہیں ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت پاکستان کو سیکلر بنانے کے ایجنڈے پر عمل درامت کیا جا رہا ہے اسلام آباد میں حکومتی سرپرستی میں مندر کی تعمیر کو کسی بھی صورت پرداشت نہیں کریں گے حکومت پاکستان اپنے وسائل اور فانس کے ساتھ وفاقی دارالحکومت میں مندر کی تعمیر کر کے دنیا کو یہ تاثر دینا چاہتی ہے کہ پاکستان ایک سیکلر ریاست ہے بائیس کروڑ غیور عوام اسلامی جمہوریہ پاکستان کے خلاف اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دے گی ملی ایک جہتی کاؤنسل اس حوالے سے اسلامی نظریادی کاؤنسل سے رابطہ کرے گی اور سرکاری سطح پر مندر کی تعمیر کے خلاف مضاہمت کرے گی اس کے ساتھ یہ بولٹن ختم ہوا دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے